ابھی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل میں سہولیات نہ ملنے کی شکایت پر جیل حکام کا موقع بھی سامنے آ گیا ہے اڈیالا جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کو دی گئی سہولیات کی فہرس چاری کر دی ہے جس کے مطابق بانی پی ٹی آئی مکمل صحتیاب اور تندرست ہیں دن میں تین بار ڈاکٹر ان کا طبی معاینہ کرتا ہے بانی پی ٹی آئی کو ناشتے میں کافی چکندر کا جوس چپاتی دہی بسکٹ اور کھجوریں استعمال کرنے کے لئے ملتی ہیں دوپہر کے کھانے میں کڑی پکوڑا دیسی مرگی دہی چپاتی صلات گرین ٹی مٹن کھانے میں دیا جاتا ہے جبکہ رات میں دلیا کوکونٹ اور کوکونٹ جوس اور انگور یا کوئی اور فروٹ دیا جاتا ہے جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو روزانہ اخبار کی فرہامی اور دو گھنٹے ورزش کی چہولت بھی فراہم کی جاتی ہے اور سیل میں بجلی بلا تاتل فراہم کی جاتی ہے جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے پھیلائی جانے والی منفی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے اسلام آباسے کامران خان کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد انہیں ناکافی سہولیات کی شکایت کی تو اڈیالا جیل کے سپریٹینڈنڈ نے لکھ کر بتا دیا کہ بانی پی ٹی آئی کی خوراک، مطالعہ، ورزش اور سیکیورٹی کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے انہیں اپنا کھانا الگ سے پکانے کے لیے قیدی کوک فراہم کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی ناشتے میں کافی، چکندر کا جوس، چپاتی، دہی، بسکٹ اور خجوریں استعمال کرتے ہیں دوپہر کے کھانے میں کڑی پکوڑا، دیسی مرگی، دہی، چپاتی، سلاد اور مٹن کھاتے ہیں جبکہ رات میں دلیا، کوکونٹ، کوکونٹ جوس اور انگور یا کوئی اور فروٹ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کا کھانا اسسٹنٹ سپریٹینڈنڈن کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے ان کے سیل میں بجلی بلا تاکتل فراہم کی جاتی ہے جیل کے ڈاکٹر ان کا دن میں تین مرتبہ معاینہ کرتے ہیں گزشتہ دو ہفتوں کے میڈیکل ٹیسٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی مکمل طور پر صحتیاب ہیں دو روز قبل پمز اسپتال کے ڈاکٹروں نے بھی بانی پی ٹی آئی کا معاینہ کیا تھا بانی پی ٹی آئی کو روزانہ اخبار بھی فراہم کیا جاتا ہے اور وہ دو گھنٹے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں جیل میں ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم ہے جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی حوالے سے پھیلائی جانے والی منفی خبروں میں کوئی صداقت نہیں